اچھا اب دو شکور کون سا نمبر آپ کا نائنٹی فائو پھر کون سا پھر اب دو شکور اچھا اب دو شکور صاحب پلیز میرابانی جناب سپیکر صاحب question number please question number 95 supplementary please supplementary میرا جی ایک شک ہوا ہے سوال بتاوری شک ہوا ہے تمام ایوان سے صرف حکومت سے نہیں حضرت کیونکہ فارٹا کے انزمام کے لیے یہاں مسلمی نون کی حکومت تھی پپلز پارٹیز ساتھی پی ٹی آئی ساتھی تمام حکومتوں نے اکھٹھے ہو کر فارٹا کا انزمام کیا اور اس میں وعدہ کیا تھا کہ سالانہ سو عرب روپے دیں گے میں نے سوال اٹھایا جا فینانس منیشن سے وہ کہتے ہیں ہم جب آپ دین ایسا والا سے ان ایف سی اوارڈ کا مسئلہ ہے وہ آئین کے ایک سو سٹھ نمبر میں صدر صاحب کی سفارشات پر یہ کام ہوگا جو کہ پچھلے ان ایف سی اوارڈ میں نہیں ہوا کچھ نہیں دیا آئیندہ سے فارش کریں گے خدارہ کوئی آواز نہیں اٹھا اس مظلوم فارٹا کے لیے جو چالیس سالوں سے مصیبتوں میں پنسہ ہوا ہے آپ جو کہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جناب سپیکر میں سیاسی بنیاد پر نہیں خالصتاً مظلومیت کی بنیاد پر آپ اس پر کردارہ دا کرے کہ فارٹا کا جو حصہ بنتا ہے دس سالوں کا وہ پورا کے پورا حصہ فارٹا کو دیا جائے جی زین قریش صاحب جو فارٹا کا شیئر ہے اس کے بارے میں کیا پوزیشن ہے جی پلیز بتائیں شکریہ جناب سپیکر سر جیسے انہوں نے درست فرمایا پہلے تو سوال میں غلطی تھی سر انہوں نے پوچھا سی سی آئے کا سی سی آئے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سر آرٹیکل وان سکسٹی کہتا ہے کہ جو ڈیویزبل پول ہے اس کا تائین این ایف سی نے کہا ہے جیسے آپ کے علم میں ہے سر نائنٹھ این ایف سی جو تھا اس کا ٹنیور تھا دوہزار پندرہ سے دوہزار بیس تک وہ کسی کنسنسس پہ پہنچ نہیں پایا اس لیے اس پہ کوئی کام نہیں ہوا اب ٹینٹھ این ایف سی کمیشن کو مارز وجود میں آ گیا ہے اور چار فروری کو اس کی پہلی میٹنگ رکھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس کی میٹنگ کے جو بھی فائننگز ہوں گی وہ ہم ہاؤس کو دیں گے اور اس کے اوپر ڈیویزبل پول کا فیصلہ ہوگا جی جمال الدین صاحب جمال الدین صاحب سپلیمنٹی پلیز آپ سپیکر صاحب شکریہ میں یہ آرز کر رہا ہوں کہ فاتح کے مرجر جب ہو رہا تھا تو اسی وقت فاتح کے ساتھ تو کچھ وعدی کیے گئے تھے اس وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ ہم بیس آزار لیویز فاتح کو دے دیں گے اور اس طرح وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم فاتح کے سٹوڈنس کو اس کے جو سکرشپ ہے وہ بھی ڈبل کریں گے اور اسٹو میڈیکل کے جو سیٹ ہے اس کو بھی ہم ڈبل کریں گے کیا حکومت نے اس کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے ہیں یا نہیں جی قریش شاہب جین قریش شاہب کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری یہ بات سمجھ نہیں گئے سر قویسٹن کانلی ریپیٹ کر دیں جی پھر جمال الدین صاحب میرے خیال میں سوال بجدار ہے اس لیے اس کو سمجھ میں نہیں آرے خیر ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جب مرج ہو رہا تھا فاتح کے تو فاتح والوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ایک تو جو مفتی صاحب نے کہا اس کے حوالے سے انیف سی ای وارڈ کے حوالے سے کہ ہم تین فیصد دے دیں گے دوسرا ہزار یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم بیس ہزار لیویز دیں گے لیویز لیویز دیں گے بیس ہزار لیویز دیں گے بیس ہزار لیویز 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 اچھا اچھا یہ کہتے ہیں کہ ایک میٹ میں میں ایکسپیل کرتا ہوں اس طرح یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ ہم سٹورڈنس کے جو بھی سٹورڈنس کے میڈیکل جو کوٹا ہے اس کو ہم ڈبل کریں گے آچھا یہ ایک میٹ زین صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہاں تو لیویز سسٹم چلاتی تھی تو گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بیس ہزار لیویز مزید برتی کریں گے تو اس کا کیا پوزیشن ہے کیا شیٹس ہے عمران صحیح صاحب پلیز جی سپیکر صاحب میں دونوں سوالوں کا جواب دے رہتا ہوں سر پارلیمانی سیکرٹی صاحب بڑا بہترین جواب دے رہے چونکہ ان علاقوں کے حالے سے اس سے ہٹ کر سوال ہے دو چیز ہے ایک اس سے پہلے پوچھا گیا این ایف سی کے شیئر کا بلکل درست کا آگیا کہ یہ این ایف سی نے ہی یہ تائین اس کا تائین کرنا ہے لیکن ایک چیز سپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جیسی مرجر ہوا تو جو پہلا صوبہ تھا جو تری پرشنگ کا فارٹہ کے غیرتمن لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا وہ خیبر پختنخواہ نے سب سے پہلے پورا کیا اور اس کے بعد باقی صوبوں کو کہا گیا کہ وہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے میں اس ہوا ہاؤس سے اور اس فورم سے میں ان صوبوں کو بھی کہتا ہوں جنہوں نے اپنا تری پرشنگ کا شیئر کا وعدہ پورا نہیں کیا وہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے اس کے ساتھ دوسری چیز دوسری چیز سپیکر صاحب کہ اس وقت جو آہ زمشدہ اسلام ہے ترقیاتی کام اور پی ایس ڈی پی میں ان کا شیئر رکھا گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ فیڈر گورنمنٹ اور خیبر پختنخواہ کی حکومت وہ یہ دے رہی ہے باطری خاصداروں کی لیویس کی آپ کو یاد ہوگا سپیکر صاحب سب سے پہلا ٹاسک تھا ان خاصداروں کو لیویس کو ریگولر پولیس جو ہے یا ریگولرائز کرنا آپ کو بھی یاد ہوگا وہ بہت بڑا ایشو تھا سب سے پہلے ہم نے ہزاروں کی تعداد میں وہ ٹاسکی سرانجام دے دیا چیرمنٹ صاحب تو یہ جو ایک تو خاصدار والا جن کو ریگولرائز کرنا تھا پولیس میں لے کے آنا تھا تری پرسنٹ شیئر جس صوبی نے نہیں دیا میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں میں روز یہ بات کرتا ہوں کہ خدارہ وہ انیف سی کا شیئر ان کو دے دے ہم نے ان کی ترقیقہ کام کرنے ایک دو لکات نہیں تھے اور آج جی میں اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک منٹ ایک منٹ بینٹ ایکس پیلے لیس پیلے یہ جو یہ جو بات ہے نا فاتھا والا اس میں میں نے اس دن آئی جی کا بیان دیکھا تھا کہ اس نے کہا کہ پچیس ہزار پولیس کی نوجوان جو برتی ہو جائیں گے جی نیکس کوششن شازیہ بری پلیس شازیہ مری سر کوششن نمبر وان فارٹی ٹو شازیہ مری شازیہ مری شازیہ مری نہیں وہ چونکہ دو ان کا ہونے دے سوال ایک سیکنڈ دے سر ایک سیکنڈ دے سر ایک تو میڈیکل کالیجز میں ان کا کوٹھا تھا یہاں پہ ہماری نارت وزیرستان سے انگریبل میمبر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وفد اور جرگہ بھی آیا تھا میں خود ان کے ساتھ تھا ان کا جو مسئلہ تھا ان کا جو کوٹھا تھا اللہ کا شکر ہے چرم سپیکر صاحب وہ وعدہ ہم نے پورا کر دیا اس کے علاوہ جو باقی ہمارے فارٹا کے سنیں آپ سنیں ایک تناس پورا جواب سنیں اوکے اوکے نو کراسٹاک نو کراسٹاک پلیز جی نیکس آہ اس میں جو نا سر یہ سر یہ یہ بہت بڑا کارنام ہے سر میں پھر ریپیٹ کر دوں میڈیکل کالیجز والا ہم نے پورا کر دیا باقی جو زمسدہ اصلہ ہے ان کے کوٹے کو ڈبل کرنے کے حوالے سے وفاق حکومت ادائیت کر دی ہے ایک اور چیز اس وقت جو شیئر مل رہا ہے وہ تری پرسنٹ سی بھی زیادہ وفاق اپنی طرف سے دے رہی ہے جی شازی اماری پلیز شازی اماری شازی اماری سر پلیز شازی اماری سر پلیز شازی اماری سر پلیز سر پلیز میرا سوال جو تھا وہ ایٹی ایم کارڈز کے فراڈ کے حوالے سے تھا اور یہاں جو مجھے جواب ملا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ اقدامات اٹھائے ہیں جس میں سے جس میں سے دو ہزار سولہ میں اور آہ غالبا جون دو ہزار اٹھارہ میں مختلف آہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں بتایا گیا ہے ایک فیرست ہے کہ یہ یہ چیزیں ہوئی ہیں لیکن سر آہ آپ کی توجہ اس جانب میں راغب کرانا چاہوں گی کہ آر اینڈ آہوس پلیز کہ ابھی آر اینڈ آہوس پلیز آپ اس طرح کریں سائٹ پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ میٹنگ کر لیں جی پلیز جی پلیز سر ابھی تک یہ ایٹی ایم کارڈ کا جو مسئلہ ہے اور جو سائبر آہ کرائم اس سے ریلیٹڈ ہے اور لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ میری ذاتی نالج میں یہ بات ہے کہ نیشنل اسیمبلی کے سیکرٹیریٹ کے افسران کے ساتھ یہ ہوا پارلمنٹ کے آنریبل اراکین کے ساتھ یہ ہوا جن کے اکاؤنٹ پارلمنٹ کی برانچ میں موجود ہیں ایک کیس جو مجھے خود پتہ ہے سید عبرار شاہ صاحب کا ان کے اکاؤنٹ سے رقم غائب ہوئی تین سے چار ماہ لگے رقم ریکاور ہونے میں اب ایک پارلمنٹیرین کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور اتنے ماہ لگتے ہیں تو جو عام آدمی جس کی ایٹی ایم میں رقم کہیں اس کی ضروریات سے جڑی ہوئی ہے اگر کوئی فراڈ ہوتا ہے وہ رقم غائب ہوتی ہے اور وہ اتنے ماہ انتظار بھی نہیں کر سکتا اور شاید اسے وہ رقم کبھی ملتی بھی نہیں ایسے بھی کیسز ہیں سر یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے میں نہیں سمجھتی کہ ایس پی پی کے ادامات اب تک لوگوں کو اس طرح سے ریلیف دے سکے ہیں جو ملنی چاہیے تھی میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی سر اس کو کمیٹی میں بھیج کے وہاں ایک مفصل اس کے اوپر بریفنگ لی کرائی جائے جن عراقین کو یہ شکایت ہیں انہیں بھی بلایا جائے اس مسئلے کو پوری قوم کے لیے حل کرنے کی ہمیں کچھ ششتہ نہیں کریں بلکہ آج پی شاہر سے بھی کچھ شکایت اس قسم کے آئی ہیں زینکو علیس صاحب پلیز شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر انہوں نے فرمایا کہ ایٹی ایم فراڈ کے لیے انہوں نے بات کی ہے تو اس میں جو انٹرنیشنل بیس پریکٹس ہے اس کو چپ ان پن کہا جاتا ہے جو ساری دنیا میں استعمال ہوتی ہے پاکستان میں بھی فراڈ کو کم کرنے کے لیے آپ کے علم میں ہے پہلے مگنیٹک سٹریپس ہوتی تھی جس کے اندر فراڈ بہت زیادہ ہوتا تھا تو اس کو چینج کر کے چپ ان پن کیا گیا ہے اور فورٹی تھری ملین کارڈز ایسے ہیں پاکستان میں جن کو چپ ان پن پر لا دیا گیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ انکارج کر رہی ہے پرائیوٹ بینکس کو کہ وہ سب چپ ان پن کی اوپر آئیں اور یہ فراڈ کام ہو میں تھوڑی سی ان کو انفرمیشن دینا چاہتا ہوں انہوں نے بینک وائز مانگی تھی بریک اپ فراڈ کی تو وہ سنسیٹیو انفرمیشن کنسیڈر کرتا ہے بینک اور وہ اپنی تو نہیں دیتا لیکن جو انڈسٹری کا ریکارڈ ہے وہ میں ان کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں دو ہزار پندرہ سے کہ دو ہزار بیس تک کا اپنے ریکارڈ مانگا تھا دو ہزار پندرہ میں پہلی بات تو بلینز میں نہیں ہے یہ ملینز میں فگر ہے تو ففٹی سکس پوائنٹ فور سیون ملین کی لاغت کا فراڈ ہوا تھا جس میں نو ہزار نو لاکھ تیرانوے ہزار ٹرانزیکشنز ہوئی تھی اب اوور دی یز جو ہے فراڈ کی ویلیو مونٹری ٹرمز میں بڑی ہے وہ سات سو ستر ملین ہوئی ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانزیکشنز کی اماؤنٹ بھی بڑی ہے جہاں دو ہزار پندرہ میں نو لاکھ ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی دو ہزار بیس میں آہ فور پوائنٹ سیون ملین ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں تو ایز ای پرسنٹیج آف ٹوٹل ٹرانزیکشنز جو ہے وہ کم ہوا ہے it has gone from نوٹ پوائنٹ زیرو زیرو سکس پسنٹ in 2015 to نوٹ پوائنٹ زیرو 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 ون پسنٹ تو یہ میں آہ ریکارڈ آپ کے حوالے سے سوال ہے کہ جو یہ بینک ٹرانزیکشن میں فراوڈ ہوا آہ میری بہن نے بتایا کہ ایم این ایس بھی وکٹمز رہے میں خود بھی اس کا وکٹم رہا ہوں ایک بینک کا بڑی درخواستیں دیں بڑی چیزیں کی تو ان کی ریکوری نہیں ہو سکی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اگر فراوڈ ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا کاؤنٹر ہم حکومت کے طرف سے نہیں بنا سکتے کہ ان لوگوں کو جلد جلد ریکوری کر دے کیونے بینک اپنی آہ ایک ساخ کو بچانے کے لیے وہ کبھی بھی نہیں کہتا ہے کہ ہمارے آپ فراوڈ ہوا ہے وہ اس کو جو کنسٹومر یا کنزیومر اس کا ہوتا ہے اس کے اوپر ہی ارزام ڈالتا ہے کہ کہیں چوری ہو گیا ہے کہیں میس پلیس ہو گیا ہے آپ چیک کریں تو کوئی ان کی ہیلپ لائن ہے کہ جس پہ آپ مدد لے سکیں اور آپ کو پیسے ریکور ہو سکیں جی آہ زین قریصہ پلیس شکریہ جناب سپیکر یقینا جناب سپیکر ہر سپیکر کی اپنی ہیلپ لائن ہوتی ہے ہر بینک کی اپنی ہیلپ لائن ہوتی ہے اور اس میں یہ اپنی آہ جو ہے پٹیشن اس میں دائر کر سکتے ہیں میں جو اریجنل سوال تھا وہ ایٹی ایمز کو لے کے تھا اور پروسیجر کو لے کے تھا کہ کیا پریکٹسز اپنائی گئی ہیں تو وہ میں نے ان کو بتا دیا ہے اگر کیا پریکٹسز اپنائی گئی ہیں تو وہ میں نے ان کو بتا دیا ہے